جی سلام علیکم پھر آپ نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ آپ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کی عزت و عصمت کے محترف ہیں جزاکہ اللہ آج کے میری اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی واضح کرنا ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر صنجبی صاحب نے آیت اللہ محمد صنجبی صاحب کی کتاب کے بارے میں جھکا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسی کتاب میں مثلا نصرہ اور حصوم میں یہ کہا گیا یہ آیت اللہ حافظ آیت اللہ محمد صنجبی صاحب نے لکھا اس کو آزان میں علیہ و علی اللہ کہنے کو بدات کے باہر میں لکھا ہے اور جو چیز بدت ہے تو وہ بدت ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا آیت اللہ محمد صنجبی صاحب آزان کا جزہ سمجھے بغیر اس کو آزان میں کہنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا جواب ابھی آپ آگے سننیں گے خدا آیت اللہ نچبی کی زبانی جبکہ ہمارے دوسرے مراجعے جیسے آیت اللہ سستانی یا آیت اللہ حافظ بشیر صاحب اس شخص کو کہ جو اس کو آزان کا حصہ نہ سمجھتا ہو قربت کی نیت سے کہنے کی اجازت دیتے ہیں جب یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ علماء کے درمیان علم اختلاف ہے تب یہ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کا یہ کہنا بلکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا یہ بھی درست جملہ ہو جائے گا کہ آپ کے لئے درست جملہ ہو جائے گا کہ یہ موصوف کی ذاتی رائے ہے یعنی صلاح و اسم اس کو تمام شیعہ علماء کے رائے نہ سمجھا جائے کیونکہ وہی مثال جو میں نے پیش کی کہ آزان کے مسئلے میں آیت اللہ نجفی آیت اللہ محمد صلی اللہ نجفی اختلاف رکھتے ہیں ہمارے آیت اللہ سستانی سے یا آیت اللہ حافظ بشیر صاحب سے اس لئے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی ایک مجتحد کی بھی اس اختلاف کی وجہ سے تنقیز کریں تو میں نے اس سستانی کے لئے اور اس ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضائدت کرتا چلوں کہ یہ میرا نیچرل اسفانس تھا آپ کی گفتگو سنگا جو آپ نے حافظ صاحب کے بارے میں کی اور اس میں میں نے کہا کہ کیونہ نجفی صاحب نے اس کو حرام کہا ہے تو یہ ایک تو اس میں واضح کر دوں کہ یقیناً انہوں نے یہ جملہ کہیں نہیں لکھا اس کتاب میں کہ اشہدنالیین ویاللہ آزان میں کہنا بیدت ہے یا حرام ہے لیکن عام سی اکل و شور رکھنے والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آیت اللہ کا مدعہ اس بارے میں کیا ہے اگر نہیں سمجھے اور اسی لفظ کو ہی ہم پکڑ لیں کہ جب میں علی قائم نے اس کو بیدت کہہ دیا ہے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا حقیقت حقیقت ہی ہے اور وہ یہ کہ آیت اللہ نجفی اس بحوالے سے آزان میں علی جن ویاللہ کی حوالے سے اختلاف رائے رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مجتدین سے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو اور ابھی آپ خدایت اللہ کی زبانی بھی سننیں گے میں نے ان کو ایک فون کال کی جس کے بعد آیت اللہ سے میں نے گفتگو کی وہ آفس میں سننیں گے کہ آیت اللہ حمد سننجفی اس کو آزان میں کہنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتے جبکہ ہمارے دوسرے مراجے اس کی اجازت کنڈیشنلی یعنی اس صورت میں دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو آزان کا حصہ نہ سمجھے جبکہ اگر کوئی شخص آزان کا حصہ نہ سمجھے آیت اللہ حمد سننجفی اس کو بھی اجازت نہیں دیتے لفظ میں نے حرام کہا یہی میں نے آیت اللہ حمد سننجفی سے بات کی کہ میں نے کیولہ حرام کہا ہے تو انہوں نے کیا کہا وہ آپ اس میری گفتگو میں سماعت فرمائیے جو میں نے کیولہ صاحب سے کی اور امید کرتا ہوں اس کے بعد یہ ایک اضافی بحث جو ازمینی ہو گئی آپ کے عمید دنمیان وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا جزاک اللہ جی کیولہ میں علی قائم عرض کر رہا ہوں ملتان سے اچھا جی بتائیے جی کیولہ یہ فرمائیں کیولہ کہ آپ کی جو کتاب ہے اسلاح و رسوم ٹھیک ہے کیولہ ہمارے مطلب کافی پسند کی جاتی ہے ہمارے جو میرے دو ساباب ہیں ان میں کیولہ ہم پڑھ رہے تھے اس کتاب میں آپ نے جو اضافہ جات لکھیں آزان میں اہل سنن نے جو اضافے کی ہیں اور ہمارے جو شیعہ مذہب میں بھی اس کا اضافہ ہو گیا آزان میں انیان ویلیل لکھا تو کیولہ آپ نے اس کو بدات میں لکھا ہے تو کیا مطلب آپ کی طرف سے میرے دفعے بدات نہیں لکھا تناور لفظ آرام لکھا ہے کتنا لکھا ہے کہ اضافہ ہوا اچھا تو کیولہ آپ کا نام آپ جو چاہیں رکھ لیں کیونکہ اس کتاب کے جواب نے بڑی کتاب میں لکھی مولی سیمان نے پھولیوں نے کو جائل ہونے کوئی اپنے لکھونے آئی تک سے ثابت کو نہیں کرتا کیونکہ پیغمبر کے دور میں دی جاتی تھی یہ ذہن سکر کہا جاتا تھا یا بارہ امہ کے دور میں یہ چوٹی صدی میں اضافہ ہوا ہے جناب جب بلی دیلم کی حکومت ایران میں کائن ہوئی سب سے اتفاہ کہ چوٹی صدی میں یہ ہوا آپ پندوی صدی میں سکھا اور سے بھی داخل ہو گیا یا دشادت سالسہ جو ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ جو عمام کریں وہ خواہ ہوتی سعید کریں ہم کہتے ہیں غلط غلط ہے صحیح صحیح اچھا کیولا یہ فرمائے گا تھوڑا سے اس میں مزید میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے جو دوسرے ملاجعہ جو زام ہے کیولا مسلم ناغر سے اسطانی وہ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھے اور کہت اس کو اذان کریں تو اس کی آپ کے سامنے اس کی نام ہے اگر تو میں نے لکھا ہے کہ جہاں تھا کہ اس کے پڑھنے کا تعلق ہے ہر آدمی کو چاہیے اپنے مرجع تقلید کے پتل جو آپ کا مقلد ہو کیونکہ میں تو نہیں ہوں لیکن میرے دوست تھا ایک دوست ہے میں نہیں پڑھتا جناب آپ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے نہیں میں نہیں دیتا اس لیے کہ جو اوزت بارنے اب جتہ شعود کے بارے میں چونکہ پڑھنا بیس سال سے یہ شروع ہوا ہے جی 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 آپ اس کے جواز کے بھی مہنے ڈھونڈے دا جا رہے ہیں کہ کالتے جو بلکل بلکل میرے حضید مدرم سنو کی نماز کی دو رکھاتے ہیں ایک بندہ میں تین رکھاتے ہیں کہتے ہیں میں جوز نہیں سامیتا بس میرا دل چاہتا ہے میں تین پڑھوں صحیح رکوع ایک کرنا ہے ہم نے آدمی کہے چلو عبادت ہے میں دو رکھوں تو نماز اس کے موں پر ماری جائے ہمیں حکم ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد و آل محمد علیہ مسلم نے پڑھی ہے صحیح اللہ اکبر تذبیرت العرام ایک دفعہ واجب ہے رکھنا ہے نماز کا دو دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نماز آپ کی باطل ہے سارے مراجع یہ کہتے ہیں صحیح صحیح کبلہ یہ تھوڑی سی ایک مزید تھوڑا سی ٹائم عنایت فرمائیں جی جی کبلہ یہ کہ اپنا آپ کی اسی جو میں نے بک پڑھی اسلاح و رسوم تو الحمدللہ کبلہ میں تو جب اعظام دیتا ہوں یا اکامت دیتا ہوں تو میں اس سے واقعی متاثر ہوں میں تو نہیں پڑھتا جبکہ ماغستانی کا مقلعہ تو لیکن آپ کا استضلال جو مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں پڑھنی کبلہ میں تھوڑی سی اس بارے میں یہ وضاعت آپ سے چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کبلہ میں نے ایک دوست کو کہا کہ یہ کبلہ نجکی صاحب کا نظریہ ایسے ہی ہے کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ کبلہ صاحب نے اس کو حرام نے لکھا جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حرام نے لکھا آگے میں نے اس کو یہ کہا کہ اس کا فیصلہ تو ہم خود تو اپنی حقل سے کر سکتے ہیں کہ کبلہ صاحب ضروری نہیں ہے کہ اپنا الفاظ اس طرح کی استعمال کریں کیا میں نے صحیح کر رہا ہے کیا میں نے صحیح کر رہا ہے کہ نانا غواظ کو موٹی کی صلاح میں صدق کی یعنی کہ مغر مغر کو لے کر اڑھیں اور یہ کہ مولا علی کے محب یہ لکھ ہے وہ لکھ ہم کہتے ہیں مولا علی جہاں بے جاتے ہیں اللہ اکبر دو 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 دیں کہ دنے میں آتمہ کل ہو جائے کیونکہ وہ نماز وہ نہیں رہ گی جو محمد وآلہ نے پڑی صحیح اچھا تو کبلہ اہین کے مختصر ہیں رقوع میں کیا ہوتا ہے سبحانہ صحیح اللہ حبیم و بحمد اللہ صلیح محمد وآلہ اللہ کی تصویح ہے جب پھر محمد وآلہ بردرود و سلام میں لیکن دو رقوع کریں گے دنے میں آتمہ کل ہو جائے یہی وجہ ہے جو پھر میں سبحانہ آذان بھی دو حکامت بھی کہو جو پھر محمد وآلہ اللہ اللہ علماء میرے عزیز مجبور ہیں گیارہ سو سالس کو ہو گئے داخل کیوں کے صحیح 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 حرام کے لفظ استعمال کرنا کوئی آسان نہیں ہے صحیح صحیح آخ بندہ عوام کی مخالفت برداش کر گاریا کھانے 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 مختصر مختصر اگر مطلب یہ جو میں نے گفتگو کیا اس کا خلاص اگر میں نے کہا تو یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی اس کو جزو ازان نہ سمجھتے بھی کہے تو آپ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں اچھا ایک اور سوال یہاں پر آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا آیت اللہ سعید کی تہرانی کے بارے میں وہاں موجود تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ان کے عقائد تو اچھے ہیں لیکن وہ منکر حدیث ہیں یعنی حدیث انکار کرتے ہیں سنت والجماعت میں یہ ترہین پرویز والا پرویز جی مہار والا مولانا صاحب کی سہم آغا صاحب کی کوئی پوزیشن ہے جی جی منکر حدیث ہیں لیکن میرا سوال آگے یہ ہے کہ ان کی اپنی کتب میں تو حدیث وغیرہ لکھی گئی ہیں تو پھر اس کو کیسے آپ کہیں گے میرے مہار افن غلام عمد برویز نے بھی حدیث لکھی ہیں کتاب لکھی شاہ رسالت عمر کے حالات میں اور اس کے سرنامے پہ آئے کہ حدیث کمون کی آئے لیکن اپنے ڈاب کی تھی اس کو لندرج کر دی اپنی کتاب سرنامے پہ اور بڑی بڑی موتور حدیث سنی شیعہ کتاب میں بہت کہتے ہیں میرے نبی یہ صحیح نہیں ہیں ان کا یارے کا پڑ ہے کہتے ہیں جو قرآن حدیث ٹھیک ہے ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں جی اب وہ رہنگی یہ بات قرآن مطابق تھی ہے قرآن کے مقالب ان کا فہم قرآن آ پڑ ہے اچھا صحیح یہ بات ہے قرآن کا حاصل کرنا تو محمد و آ عمد کے حدیث کو لے کر جائے گا اچھا یعنی کہ جو قرآن کے معنی ہیں وہ صحیح ہیں نہ کہ ہماری سمجھ ہے وہ ہوتا ہے ہماری سمجھ تک حقائق اچھا شاید ان کی تفسیر ہے تفسیر قرآن اس کا عنوان دیش شاید کچھ میرے پاس ہے الفرغان ان کی موضوع ہے میرے بھی قرآن کی قرآن پہ کرتے ہیں جی سمجھ صحیح سمجھ تفسیر کی تفسیر سمجھ غلام عمد پرویز نے مقوم القرآن لکھ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن پہ کرتے ہیں کہ یہ مجمل ہے تو وہ مفصل ہے یا مطلط ہے رہے یہی میں نے اپنے دوست کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر قبلہ نجوی صاحب نے اگر ایسا کہیں تو قیاس ہوگا ان کا کہ نہیں منکر حدیث ہے میں کہ نہیں آگا صاحب ان کے قریب رہے ہیں میرے ان سے ملاقات ہیں میں ازمت کا قائل میں لوگوں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سلام لے برائی